تعلی کلچر کیا ہوگا میرے ساتھ آپ کوئی پتہ ہے خواتین آپ تو گئی آپ کو تو پتہ ہی کٹ جائے گا سوچیں ہم اپنے باس کے ساتھ سے کہنا سلام علیکم سر بیٹھے میٹنگ شروع کریں گے سلام کریں گے مسکرائیں گے مگر آپ کی جو نوکری گئی اب اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سعید بن معال جب شہید ہو رہے تھے نا شولڈر سے کٹ نیچے تک آیا تھا شولڈر لٹک گیا تھا اٹھا کے لائے گیا تھا سعید بن معال حضرت اللہ عنہ کو بنو قریزہ کا فیصلہ کرنا تھا اور آس کے سردار ہے سعید بن معال تو نبی علیہ السلام نے دیکھا سعید بن معال کو لائے جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا آس کو کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے اور آس والا احران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے کو حکم دیا کیونکہ کیا موقع پیش آگیا تھا کیا واقعہ پیش آگیا تھا اور پھر آپ صرف اور صرف اپنی تعریف کے لیے کلمیں اجاد کرتے ہیں وہ علیہ محاولی اجاد کرتے ہیں وہ علیہ لطیفہ سناتے ہیں وہ علیہ باتیں کرتے ہیں کہ اس بار پر تعلیب بجے گی پتھان میں ہے پتھانوں کی تعریف کر دو تعلیب بجے گی یہ بیسک شرک ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کلام پکڑا ہوئے میں نے آتو ہے قرآن کی بات کرنی ہے آپ سے تعلیب بجوانی ہے اس سے بڑا کیا شرک ہونا ہے آپ کو خوش کرنے آئے ہیں کہ اللہ خوش کرنے آئے ہیں اگر مجھے آپ کی خوشی چاہیے بیچ میں سے میں آپ کو پلیز کر رہا ہوں تو پھر فلم کی کوئی سٹوری سناتا ہوں کوئی نغمہ گانا لطیفہ اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا اقرار پکڑ کے کیوں آپ لوگوں کی تعریفیں پہنچا رہے ہو سمجھتے ہیں اس لیے مسئلہ ہے کہ پھر اگر آپ کوئی نغمہ گانا بھی کر رہے ہیں کوئی فلم ڈانس وہ بھی کر رہے ہیں پھر اگزمپل تعریفیں چاہ رہے ہیں تو شرک نہ بھی ہوتا آپ کی کیمسٹی تباہ کر دیتا ہو کیونکہ آپ کو ابھی تعریف کی عادت دلوا دیتا ہے اور جو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے وہ اصلی غریب ہوتا یاد رکھئے روٹی کا بھوکا غریب نہیں ہوتا تعریف کا بھوکا غریب ہوتا ہے روٹی کا بھوکا چھوٹا آدمی نہیں یا خدا کی قسم تعریف کا بھوکا چھوٹا آدمی ہے سب سے آسان اس بندے کو فتح کرنا ہے جس کا اپنی تعریف سننے کا شوق ہو ایسے فتح ہوتا ہو پیشنی خواتین آپ کو ساتھ فتح کرنی ہے ایسے جی ٹیکنک ہے